بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکیزہ ٹی وی سے عویس ریاض شیخ حب سے مخاطب ناکرام پاکستان کی جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے پیچھلے تقریباً چھے ماہ سے اس نے وہ چیزیں دیکھی ہیں وہ چیزیں فیس کی ہیں جو شاید اس سے پہلے نے کی اور شاید فیوچر میں بھی نہ کریں اب ہوا کیا ہے ہوگا کیا آنے والے دنوں میں چیزیں کیسے کس طرف جائیں گے اس حوالے سے ہم مختصر سی بڑی امپورٹنٹ قسم کی ڈسکیشن کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسٹوڈین آف کنٹری آتے ہیں let's suppose کوئی رولرز ہمارے چینج ہوتے ہیں تو ان کے جو پلانز ہوتے ہیں ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں تمام بزنسیز پر ان کے جو پلانز ہوتے ہیں وہ ہر بزنس کے حوالے سے کس طرح کی پلانز ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کر رہے ہوتے ہیں میرے تعلق کسی کی پلیٹیکل جماعت سے نہیں ہے سبھی پاکستانی ہیں ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں سبھی کی پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ بہت فوکس کیا گیا بڑے بڑے لوگوں کی انویسٹمنٹس بھی تھی اگرچہ دوسرے جو سیکٹرز تھے ان کو اگنور کیا گیا اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کرونا بھی ہو سکتا ہے اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن ریل اسٹیٹ سیکٹر کو پریفرنس دے گئے جس کی وجہ سے ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ ایک بہت زیادہ بھوم کا ایک عرصہ اس نے دیکھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے نیگٹیو لوگ بھی اپنی بلیک منی کو ہائٹ کرنے کے لیے آتے ہیں پوزیٹیو لوگ بھی آتے ہیں موجودہ گورنمنٹ اس کے اپروچ سے لگ رہا ہے کہ یہ ریل اسٹیٹ کے اندر جو موجود نیگٹیو ایسپیکٹس ہیں چیزیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کچھ اس طرح کے پلانس لے کر کیا آ رہی ہے جس سے ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ سائلنس ہو سکے وقتی طور پہ اس پہ پریشر بڑھ سکے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے انہوں نے ٹیکسیز لگائے اڈوانس ٹیکس میں اضافہ کر دیا ڈیمڈ ٹیکس کے نام سے ایک ٹیکس لگا دیا گین ٹیکس کے نام سے ایک ٹیکس تھا ڈیفرنٹ ٹیکس کے ساتھ اس کا گلہ گھونڈنے کی کوشش کی ابھی میں رات نو لگ کی ایک ہمارے ہلکے کی اہمینے رہی ہیں ابھی وہ کینڈیڈیٹ ہیں نو لگ کی جانب سے بہت ریسپیکٹیبل اور فیملی اورینٹیڈ لیڈی ہیں آتی ہیں ہمارے شہر میں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں اچھا ان کی میں نے ایک ٹویٹ رات کو دیکھی کہ پانچ ہزار ارب روپیہ ہر سال پروپرٹی کی مارکیٹ میں ڈیڈ کر دیا جاتا ہے جو پروڈکشن یونٹس ہیں ان پر استعمال ہو سکتا ہے پروڈکشن والی چیزیں ان پر استعمال ہو سکتا ہے پیداواری عمل سے یہ نکل جاتا ہے اس کی سائیکلنگ ری سائیکلنگ نہیں ہوتی ڈیٹ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہاں سے پیسہ نکال کے ان پر لگانے کی ضرورت ہے پیچھ ٹیکسیز میں بھی اضافہ کیا گیا تو جس کی وجہ سے ایک اپروچ جو موجودہ گورنمنٹ کی حوالے سے وہ سامنے آ رہی ہے کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو تھوڑا سر دوبائے آ جائے لیکن پیداواری عمل متاثر ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کسی مندے سے پروپٹی لیتے ہیں اپنا پیسہ اس کو دیتے ہیں وہ اپنا پیسہ نیکس کسی کو دیتا ہے تو یہ بھی ایک پیداواری اور پھر نیکس وہ ضروری نہیں ہے کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں یہ سارا پیسہ رہے وہ پیسہ ریل اسٹیٹ سیکٹر سے نگل کے دوسری پیداواری عوامل میں بھی آتا ہے بس ایک سرکل ہوتا ہے جس کے اندر سے گزر کے یہ پیسہ جو ہے وہ آگے جا رہا ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ میڈیمز میں ڈیفرنٹ بزنسزز کو چلاتے ہوئے یہ چل رہا ہوتا ہے تو میرے خیال سے جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے اور دوسرے لوگ کو دینی چاہیے تھوڑی سی رب سرٹینٹی بھی آئی تھی گورنمنٹ کے حوالے سے دوسری چیزوں کے حوالے سے جس کے وجہ سے کافی زیادہ لوگ ہمارے لوگ ڈر جاتے ہیں سہم جاتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی پولیسیز ملکی حالات ارسٹین ہو جاتے ہیں ابھی ریکووری ہو رہی ہیں بہت زیادہ انداز سے لوگ انویسمنٹس کے لیے مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں تو وہ لوگ جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی گزارش ہے کہ بھئی سیکٹیو مارکیٹ میں اپنا رول بھی پلے کریں خود بھی آئیں اور لوگوں کو بھی لے کے بہترین انویسمنٹ ہوتی ہے اکروس دی ورلڈ جب ہم دیکھتے ہیں تو ریل اسٹیٹ سیکٹر سے اچھا کچھ سیکٹر نہیں ہے منی کو انکریز کرنے کے حوالے سے ہائپ اپ کرنے کے حوالے سے آپ جب بائے کرتے ہیں وہ پیسہ کسی اور پیداواری عمل میں لگتا ہے دیڈٹ ہو کے تو نہیں پیسہ رکھتا دوں نہیں ہر بزنسمنٹ کی منٹیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیسے کو سرکولیٹ کریں تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے یہاں پہ ڈسکس کرنی تھی آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں تو رحمان ڈیولپرز کے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر آپ آنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں رازی گارڈن ایک بہت اچھا ایکنومکل پروجیکٹ ہے زوردست فیسیلیٹیز کے ساتھ آپ اس میں آنا چاہتے ہیں میرے باستوک موجود ہے یا کسی بھی سوسائٹی کی معلومت لینا چاہتے ہیں اس والے سے آپ سکرین پہ جو میرا نمبر موجود ہے اس پہ ورس اپ کر سکتے ہیں تینکیو ویرمیچ اللہ حافظ